پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایسل سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اپنی موجودہ پی ایسل ٹیم کو چھوڑ سکتے ہیں بابا رازم فی الحال کراچی کنگز کا حصہ ہے لیکن اگلے سطر میں وہ اس ٹورنامنٹ میں کسی انی فینچائزی کے لیے کھیلتے نظر آ سکتے ہیں بابا رازم نے کراچی کنگز کے لیے کافی کرکٹ کھیلا ہے بطادی کرکٹ پاکستان اور انی سوٹروں کے انسار بابا رازم کراچی کنگز سے ناکھوش ہیں اور ایک اور فینچائزی کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بابا رازم کا آساندوش ویتی مدو اور ٹیم کے بھی در ان کی سمگر شوی کے کارن اپجا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلے سیزن میں کراچی کنگز دورا کی گئی پرچار گتی ویڈیوں سے اس پشت روپ سے انپستی تھے پچھلے سیزن سے ہی کھلاڑی اور ٹیم کے بیش تقرار ہے سوہ بھاوک روپ سے کراچی کنگز فینچائزی بابا رازم کی کیلیور کے کھلاڑی کو کھونا نہیں چاہے گی خاص کر جبکہ وہ پی ایس ایل میں پچھلے سیزن میں 11 میچوں میں 554 رن کے ساتھ سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی تھے پچھلے سیزن میں بابا رازم نے 79.25 کی اوسط سے اور 132.5 تین کے سٹرائک ریٹ سے ساڑھے پانچ سو سے زیادہ رن بنائے جس میں سات اردشو تک شامل تھے بتا دینوں نے کراچی کنگز کو پی ایس ایل میں پانچ میں اپنا پہلا خطاب دلایا اب یہ دیکھا جانا باقی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اگر دونوں پکشوں کے بھی سنبند نہیں سدھرتے ہیں تو بابا رازم پی ایس ایل ساتھ میں ایک نئی ٹیم کا پرتندیت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ اگر دائیں ہاتھ کے بل لباس بابا رازم اور فینچائی جی کے بیچ مدد سلط چاہتے ہیں تو وہ ٹیم کے ساتھ بنے رہتے ہیں لیکن اس بات کی گنجائش بہت کم دکھائی دے رہی ہے فلحال پلے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ون انڈیا